بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ شادہ آباد رکھے اور آپ سب کے گھر کے دستخانہ کو ہمیشہ بھاراوہ رکھے آمین آج ہم نے بنائی بہت تینشن کے ساتھ مزیدار لیفٹ آور سالن سے چکن بریانی ہوا کچھ یوں کہ ایک دن کی بات ہے کہ ہم بڑی خوشی خوشی کچن میں گئے اور پہلے فریج میں سے بچے ہوئے سالن کا باؤں نکالا جس کو ہم نے دو دن پہلے تیار کیا تھا اور یہ کافی بچ گیا تھا تو ہم نے سوچے چلے آج اسی کی بنددار سی بریانی بنا لیتے ہیں لیکن یہ دیکھیں وارٹر فلٹر ہمارا خراب ہو چکا تھا پانی بلکل نہیں آ رہا تھا اور کچھن میں ایک دن پانی نہیں تھا جس سے ہم کھانا تیار کر لیتے یہ دیکھیں پورا کچھن پھیلا ہوئے بری طرح جہاں جہاں جگہ ملتی گئی وہاں وہاں سامان پھیلاتے گئے ہمارے ہزبینڈ صاحب اور یہ اس جگہ فلٹر لگا ہوا تھا جس کے پورے پارٹس الگ ہو چکے ہیں اب اس کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کہاں کھاں اس کا فالٹ ہے اور یہ دیکھیں پورا کچھن پھیلا ہوئے اسی ایک پھیلے ہوئے کچھن میں مجھے بنانی ہے آج بریانی اور یہی مجھے سب سے بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ جب کچھن پھیلا ہوئا ہوتا ہے تو بلکل بھی کھانا پکانے کا دل نہیں کرتا لیکن مجبوری تھی کیا کرتی اب بنائی میں نے چکن بریانی اور یہ جو سامنے پانی کا کین نظر آ رہا ہے بس اتنا تھوڑا سا پانی تھا اسی میں مجھے بنائی تھی بریانی یہ دیکھیں ابھی تک تو میں راؤن ہی لگا رہی تھی کہ کہاں کھاں سامان پھیلا ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا کچھن تو کچھن پورا سین پھیلا ہوئے اور یہ دیکھیں میں چیک کر رہی ہوں کہ کہاں سے کون سی چیز اٹھائی جائے اب دیکھیں پورا پھیلا ہوئے چلیے اب بناتے ہیں اس پھیلا ہوئے کچھن میں ٹینشن کے ساتھ بہت مزیدار چکن کی بریانی اور جب کوئی ٹینشن ہوتی ہے نا تو ٹینشن میں بہت ہی جلدیلدی کام ہو جاتا ہے تو یہ بریانی بھی ہم نے 20 منٹ میں تیار کر لی تھی تو چلیے سب سے پہلے ہم نے 20 منٹ میں بڑھنے کے بعد ایک کڑھائی میں ہاپ کا کوکنگ آئل شامل کیا اور زبان بھی زیادہ لڑکڑائے گی کیونکہ ٹینشن ہے نا اس میں چھوٹی درمیانے سائز کی پیاس کو سلائس کٹ کر کے شامل کر دیا 1 تیسپون سابچ زیرہ 2 تین لونگے اور چھوٹی لائچی کے ساتھ پھر پیاس کو تھوڑا سا گولڈن براؤن کر لیا تھوڑی سی پیاس گانیشن کے لیے الگ نکال لی پھر پیاس میں شامل کر دیا 1-1 تیسپون لہسا ندرہ کا پیسٹ دو بڑے سائز کے آلووں کے چار چار پیس کر کے یہ شامل کر دیا کیونکہ بریانی میں بڑے سائز کے آلو اچھے لگتے ہیں دو بڑے ٹیمارٹروں کو کٹ کر شامل کر دیا پھر 2 تیبری سپون پیکٹ کا جو بریانی مسالہ ہوتا ہے نا یہ شامل کر کے تقریباً 3 سے 4 منٹ یا 5 منٹ تک اس کو مہن لیں گے آلووں کے ساتھ فلیم کو میڈیم ہیٹ پر رکھیں گے یہ دیکھئے جب بہت اچھی طرح سے آلو اور مسالے بھون جائیں گے تو اس میں ہاپ کپ دہی کو پھینٹ کر شامل کر دیں گے 1 تیسپون گرین چلی پیسٹ آپ اس کی جگہ ہری مرچوں کو کار کر بھی شامل کر سکتے ہیں یا پھر ہری مرچوں کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن گرین چلی پیسٹ کی ریسپی ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں آپ اس ریسپی کو فالو کیجئے اور بنا کے رکھ لیجئے سپریانی بہت زیادہ مزیدار بنتی ہے بس پھر اچھ طرح سے مکس کریں گے دہی مرچوں کو اور پھر یہ بچہ بہت سالن کا جو مسالہ ہے نا گریوی ہم سپس پیسٹ میں شامل کریں گے کیونکہ سالن کی گریوی کو ہمیں تھوڑا سا بھوننا ہے تھوڑا سا تھک کرنا ہے چکن تو لیڈی پہلے سے گلی ہوئی ہے بس ہم اس کو میڈیا میٹ پر کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ آلو اچھے درہ سے گل جائے اور جو گریوی ہے تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے چلیے دوسرے فلم پر ہم چاول کو بوائل کر لیتے ہیں جس کے لیے ہم نے ایک دیکچی میں پانی شامل کر کے ایک بے لیپ ایک دارچینی سٹک اور ون ٹی سپون سپیس آبی زیرے کو شامل کر دیا اور پھر ون ٹی بی سپون کے قریب سالٹ شامل کر کے مکس کر دیا اب ہم اس کو اوبالانے دیں گے دوسرے طرف یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ الحمدللہ فلٹر پورا سیٹ ہو چکا تھا اس کے جتنے پارٹ تھے وہ سارے جوائن ہو چکے تھے اب یہ لگنے والا ہے اس کا مطلب ہے زیادہ فالٹ نہیں تھا وہ گھر میں ہی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں پانی میں اوبالانے لگا ہے اب ہم اوبالانے سے پہلے ہی چاول شامل کر دیں گے 20 منٹ پہلے ہم نے چاولوں کو بھیگو دیا تھا پھر ہم نے ان چاولوں کو 50% تک بوائل کیا تھا کیونکہ ہم جب بھی بریانی بناتے ہیں تو چاولوں کو پورا نہیں بوائل کرتے 75 یا 50% تک ہم اس کو بوائل کرتے ہیں تو ہم نے 50% چاولوں کو بوائل کر کے نکال لیا تھا دوسری طرف یہ دیکھیں آلو اچھی طرح سے گل چکے ہیں سالٹ آپ چیک کر لیجے گا کیونکہ یہ گریوی جو چکن کے سالن کی جو گریوی تو اس میں بھی سالٹ تھا اور چاولوں کو بوائل کرتے وہ بھی ہم نے سالٹ شامل کیا تھا تو اس پوائنٹ پر ہم نے سالٹ چیک کر لیا تھا تو آپ بھی سو سمجھ کر چاولوں میں سالٹ شامل کیجئے گا اب بریانی کا مسالہ اچھا خطہ ٹھیک ہو چکا ہے اب جس دیکھچی میں ہم نے چاولوں کو بوائل کرتا اس میں ہم پہلے مسالہ اور تھوڑے سے آلو ڈال دیں گے پھر بوائل چاولوں کی طے لگائیں گے بے لیپ کو نکال دیں گے کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس نے اپنا کام کر دیا ہے اب چاولوں کے اوپر ہم چکن کی جو بوٹیاں ہیں نا ان کی تہہ لگا دیں گے کیونکہ دیکھیں چکن کو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اس کو صرف ایز اٹیز جتنا بچا تھا نا صرف گریوی کو ہم نے استعمال کیا ہے بھونا ہے اور باقی چکن کی بوٹی کو ہم نے ایسی کی ایسی تہہ لگا دیئے کیونکہ یہ بہت زیادہ پکی ہوئی ہیں اب اس کے اوپر بچے پر چاولوں کی تہہ لگا دیں گے پھر ون ٹیبل سپون لیمو کلررس چاروں طرف پھیلاتے پھر ڈال دیں گے تھوڑا سا اورنج اور یلو پھوٹ کلر فریش پودینے کی پتیاں اور پھر گانیشنگ کے لیے جو ہم نے پیاس کو باہر نکالا تھا پرائی کر کے وہ پھیلا دیں گے پھر آخر میں بچی بھی گریوی کا مسالہ آلو سمیت ڈال کر کور کر دیں گے اور پھر بلکل سلوئٹ پر رکھ دیں گے دس سے بارہ منٹ تک یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ کتنا تیز پانی آ رہا ہے فلٹر بھی بل سہی ہو چکا تھا اور ہماری ٹینشن بھی دور ہو چکتی اور یہاں فلٹر سہی ہوا اور دوسری طرف ہماری بریانی دم میں آ چکی تھی بس پھر ہم نے فلیم کو آف کر دیا اور یہ دیکھیں جیسی بریانی کا کور ہٹایا پورے گھر میں بریانی کی خوشبو خوشبو پھیل رہی تھی اور بلیف می ابھی تک نہیں پتا ہزبین اور بچوں کو کہ یہ ہم نے رکھے ہوئے چکن کے سالن کی بریانی تیار کی تھی کیونکہ اتنی زیادہ مزیدار یہ بنی تھی کہ اگر آپ رکھے ہوئے سالن کی اس طرح بریانی بنائیں گے تو آپ کو خود کو بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ بریانی آپ نے رکھے ہوئے بچے ہوئے سالن سے بنائی ہے اتنی زیادہ مزیدار یہ ریسیپی ہے نا اور پھر بینا مسالوں کے اتنی مزیدار بریانی تھیار ہوئی ہے نا کہ صرف پیکٹ کے ہم نے مسالہ شامل کیا تھا اور اتنے تھوڑے سے مسالوں کے ساتھ اتنی زیادہ فلیورفل یہ بنی ہے نا کہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی چٹنی اور آیتے کی بھی ضرورت نہیں بڑھی تو امید کرتے ہیں آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ خوش رہیے اور خوشیاں باٹیے دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ